اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل بک آف بہریہ اور میں ہوں میامر ناظرین آج کیسے ویڈیو میں ہمارے ساتھ اسد اللہ راہن سب مجود ہیں جو کہ بیریٹون کراچی میں کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں اور بیریٹون کراچی کی مارکٹ کو لے کے ان کا اپنا ایک ایک ایکسپیئرینس ہے اسد بھئی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ امیر بھی آپ کیسے ہیں؟ بھی الحمدللہ ناظرین آج کیسے ویڈیو میں ہم جو ہے وہ بیریٹون کراچی کی لیٹسٹ مارکٹ کے اوپر بات کریں گے پہلے بھی میں اس ٹوپک کے اوپر جو ہے ویڈیوز کر چکا ہوں لیکن آج ہم نے سوچا کہ اسد بھائی کا ایکسپیئرینس بھی جو ہے نا وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تو اسد بھائی یہ بتائیں سب سے پہلے کہ بیریٹون کراچی کی مارکٹ اس ٹائم پہ آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں پہلے تو بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ یار ڈاؤن فال تھا تقریباً دو سال سے لیڑ سال سے تو ابھی بیریٹون کراچی کی مارکٹ کرنٹ آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ آمیر بھائی آمیر بھائی دیکھیں بیریٹون کراچی کی مارکٹ کو اب تقریباً آلماس تین سال تو شاید ہونے والے ہیں آلماس تین سال ہونے والے مارکٹ ڈاؤن فال کا شکار تھی اب آگے فیچر کو پرڈک کرنے کے لیے ہم نے یہ دیکھنا پڑے گا کہ مارکٹ ڈاؤن ہوئی کیوں تھی ٹھیک ہے ایک تو اس کے سب سے بڑی ریواریزن پلٹیکل انٹرسٹی بیریٹی تھی جو پاکستان کے سیاسی معاملات تھے جو خراب اس کے لیے سے ڈاؤن ہوئی جس کے بعد جب مارکٹوں سے ریکاور ہونا سٹارٹ ہوئی تو انٹرسٹیٹ سیڈنلی جو انگریز ہو گیا سب سے ہائیسٹ انٹرسٹیٹ پاکستان کا ٹونٹی ٹو پرسنٹ کے اوپر جا ہو گیا ہے تو دین کیا ہوا کہ لوگوں نے اپنا پیسہ پروپٹی سے نکال کر کے اس کو بینکس کے اندر رکھنا جو سٹارٹ کیا ٹھیک ہے اب اس سے کیا ہو کہ پروپٹی کے اندر پینک سیلنگ ہے کیونکہ لوگوں کو اگر کسی کا پچاس لاکھ روی کا بھی پلوڈ تھا تو انہوں نے وہ چالیس پینتیس پینتیس چالیس لاکھ روی کے اندر لوگوں نے انہوں نے پیج کر گیا مارکیٹ سے انہوں نے ایکزیٹ کی کہ لوگوں نے یہ لگتا تھا کہ ہمارا یہ پیسہ جو نقصان ہمیں پروپٹی کے اندر ہوا یہ سارا نقصان ہمارا بینکس کے اندر جا کر کے وہ ریکاور ہو جائے گا تو خیر وہ ایک لمبی چھوڑی ایک بات ہے لیکن ابھی کرنٹی کیا ہے کہ ہمارا جو انٹرسٹیٹ ہے وہ ڈکلائن ہو جکا ہے ٹونٹی ٹو پرسنٹ سے نائنٹین پرسنٹ پہ ہے پھر سیونٹین اور اس کے بعد اب اور ابھی جو ہمارا جی دسمبر رہے گا سکسٹین دسمبر میں سکسٹین دسمبر کو دوبارہ سٹیٹ بینک کی جو مانٹری پولیسی کی میٹنگ ہے اس میں کیا ہوگا کہ مزید ٹو تری پرسنٹ کے مزید جانسز ہیں کہ یہ ڈکلائن ہوگا تو اب جو لوگ بینکس کے اندر پیسہ جنہوں نے رکھا ہوئے وہ پیسہ اپنا سارا باہر نکال رہے ہیں اب انہوں نے پیسہ باہر نکال کر کے انہوں نے انڈسٹریز کے اندر پر انہوں نے لگانا ہے وہ دولرز کے اندر بھی انویسٹ کریں گے کہ ڈالرز میں ان کو چام کو نظر آئے گا سٹاک مارکیٹ میں جائے گا اور باقی جتنے بھی سیکٹرز ہیں جہاں جا پہ ان کو پوٹینشل ان کو چام نظر آئے گا تو انہوں نے وہاں پر پیسہ اپنا انویسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے جو لوگ پروفٹ کمائیں گے تو اس کی انڈ پارکنی دیفنیٹی جو وہ ریل سیٹ ہے ایک میں انویسٹر بھی انویسٹ کریں گے پھر جو انڈ یوزر ہے وہ بھی اپنا جو پیسہ ہے وہ اس کو ریل سیٹ کے اندر جب لے کر آئے گا ٹھیک ہے تو اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والا جو ہمارا ٹائم ہے دن کی ٹو تہازر ٹو 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 ٹیسٹس یہ پیک ٹائم ہے مارکیٹ کا اس میں ان کے مارکیٹ اچھا پرفارم کرے گا جو ریل سیٹ سے بھی کم ہو چکے ہیں ابھی تو کافیت کا کافیت تک ریکوری ریل سیٹ کی جو وہ بھی چکی ہے لیکن ابھی مزید جو کشن باقی ہے وہ آپ کا اس میں ریکور بھی ہوگا اور پرائسیز جائیں اپنی وہ پی کے اوپر جی ہو جائیں گی ٹھیک ہے حسد بھائی یہ تو آپ نے بتا دیا کہ مارکیٹ ریل سیٹ سیکٹر ڈاؤن کیوں گوا تھا اور آپ نے اس کے دو سے تین ڈیزن جو بھی ہمیں بتا دیئے ابھی اب یہ بتائیں کہ جبکہ ہم لوگ کام بھی بیریڈ اون کراچی میں ہی کرتے ہیں آورال پروپرٹی کا تو بیریڈ اون کراچی کے اندر حسد بھائی ابھی کیا مطلب کہ تقریباً ایک ڈیرڈ مینے سے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تھوڑی سی ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے ریٹس وغیرہ کے ح بھی تو بہت سارے لوگ ہم سے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہائپ ہے کریٹ ہوئی ہے یہ جنین ہے یا کیا ہے اور اس کے بعد آپ ہمیں یہ بھی بتائیں بتائیں گے کہ پہلے پروپرٹی کے جو جو پرائسی سی وہ کہاں پر سٹینڈ کر رہی تھی اور ابھی کتنا ڈیفرنس آیا بیریڈ اون کی پروپرٹی میں ریٹوں کا آمیر بھی دیکھیں جو تقریب جیسے میں آپ کو پہلے ذکر رہی ہیں کہ تین سال کے بعد مارکیٹ جو بھیج ہو رہی ہے تو اب اس کے بعد سارے پوزیٹیو سنٹیمنٹ جو ایک ساتھ آئے تھے پوزیٹیو سنٹیمنٹ کیا تھے کہ زیرہ کے بہرے کی منیجمنٹ کی طرف سے بھی کچھ علانات ہوئی شاید قریشی صاحب کافی ٹائم کے بعد جو ہے لائیو انہوں نے اپنی سپیٹ جو کی تھی یہاں پر ہیڈ آفیس کے اندر تو زیرہ لوگ اس چیز کو بھی جو دیکھتے ہیں کہ منیجمنٹ کافی لوگوں لگتا تھے کہ مالکان جو چاہتے ہو باہرہ تو مارکیٹ بھی واپس ہے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم یہاں پر ہی ہیں ہم آپ کے ساتھ کھ� سپیٹیو کو ہم نے اسپیشلی جو ہے واگے لے کے جانا ہے پھر سنگل سوری کی اپرویل آئی سنگل سوری کو بہرے ریٹوں نے اپروو کیا تو اسے انڈیوزر نے مارکیٹ کے اندر جو کی اور پھر انڈرس ریٹ بھی مطلب 17.5% سے کم ہوگا کہ 15% کے اوپر جو آ گیا تھا تو جب اس سارے چیزیں ایک ساتھ ملی تو لوگ اگدم سے جاتے ایکسائیٹڈ ہوئے اور اگدم سے مارکیٹ میں پیسہ لوگوں نے ڈالا ٹھیک ہے اس میں پھر جو سٹے باز تھے سٹ اگدم سے اوپر گئی جیسے میں آپ کو پیسے ٹین ویک اگزمپل دیتا ہوں ٹین ویک اندر جو پلوٹس تھے تک ہی پر وہ تھرٹی ٹھٹی ٹو ٹھٹی ٹو کے اندر پلوٹس جو چلے گئے اور وہ سیم پلوٹس جو فورٹی فائیف لائک روپیس کے اوپر جو چلے گئے پھر اس کے بعد جو آرٹیفیشل ایلیمنٹ تھا وہ مارکیٹ سے جو دروپ آؤد ہوا جب وہ دروپ ہوا تو اس کے بعد مارکیٹ دوبارہ وہ چالیس لاک روپے کے اوپر ہے ان آپ کو اس ٹین بی کا پلوٹ جو ہے راؤنڈ وہ اچھا پلوٹ ہوگا چالیس لاک روپے کے ادر وائز آپ کو کوئی ترٹی سکس ترٹی فائف اتنی تک کی آس پاس آپ کو پلوٹ جو ٹین بی کا مل جاتا ہے یعنی کہ اپنی جو پرانی پرائس ہے اس کو انہوں نے جو ٹچ نہیں کیا پلس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ساری جو ہے نا یہاں پر یہ منپلوشن تھی آرٹیفیشل پرائسز جو ہم چل دی تھی ان کو میں یہ بتاؤں کہ میری کافی ویڈیوز میں نے ریکارڈ کی ہم ہیڈ آفیس کے اندر ٹرانسفر کی ریشو جو دیکھ رہے ہیں تو ٹرانسفر کی ریشو جو ہے وہ آج سے دو ہفتے پہلے ٹرٹی نائن ٹرانسفر ایک دن کے اندر بھی جو وہ میں ہیڈ آفیس کے اندر جو کہ سیم ٹرانسفر پہلے آپ کو ٹونٹی ٹونٹی فائف آپ کو جگہ ملتے تھے تو اس طریقے سے یہ نہیں کہ جنون پرچیزنگ موجود ہے انڈ یوزر بھی پرچیزنگ زیادہ کر رہا ہے اس ٹائم کے اندر انویسٹر جو بینک سے پی ایسا جو انیس کر رہے ہیں آل تو وہ ریشو اس طریقے سے بھی پیک نہیں پکڑی جیسے پہلے ہوتی تھی کہ ایک دن کے اندر تقریباً دو دو سو ٹرانسفر ہوا کرتے تھے بلکل ایسے بھی وہ نہیں آیا اس کو تو ٹائم لگے گا اس کو ٹائم لگے گا لیکن آپ کی جو پہلے کی نسبت جو وہ بہتری ہے یعنی اچھی مارکٹ ہم دیفنی نہیں کہہ سکتے لیکن پہلے کی نسبت جو ٹرانسفر کی ریشو اس میں بہتری جو آئی ہے ٹھیک ہے ایسر بھائی کہ ابھی یہ بتائیں کہ بیریٹ اون کراچی کی مارکٹ جو ہے نا وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کے جہاں پہ ابھی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ریٹوں میں جو ہے نا وہ واضح ڈیفرنس بھی آیا تھا ایک سو پچیس گز کے پلوٹ میں جیسے دیکھا جائے کہ پانس سے سات لاکھ روپے کا ڈیفرنس آیا پھر اسی طرح ریڈی پروپٹی کے اوپر جو ہے نا وہ پرائسز میں ڈیفرنس آیا تو اوورال جو ہے نا وہ مطلب کہ آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ آنے والا ٹائم جیسے ابھی دسمبر ہے 2024 ہے 2025 میں جو ہے نا وہ مارکٹ آپ مطلب کہ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ تھوڑا سا ریورس مزید لے سکتی ہے یا ادھر سی مزید اوپر جائے گی آمیر بھی دیکھیں ریل سیٹ کی مارکٹ رمیشہ سائیکلک ہوتی ہے اس نے اگر باٹن پہ جاتی ہے تو پھر اس نے پیک پہ بھی جانا ہے تو وہ پیک ٹائم جائے 2025 اور 2026 ہے اوکی فلال تو ہمیں ایسی کوئی بھی چیز نظر نہیں آرہی کہ مارکٹ دوبارہ جا وہ ڈاؤن ہوگی انٹیل اور انلیس کو بہت پاکستان کے جو پلیٹیکل سیچویشن ہے اگر وہ بہت زیادہ خراب نہیں ہوتی پہلے کی طرح اگر یہ کافیت تک سٹیبل ہے تو یہ ان کے لوگوں کو سٹیبلیٹی نظر آ رہی ہے سٹاک مارکٹ اپنی ہائیس ٹائم کے پر جائے ہوگی ہے تو کسی بھی کنٹری کی جو اکانومی ہوتی ہے اس کو چیک کرنے کا جو پیمانہ ہے وہ میں سے سٹاک مارکٹ ہوتا ہے اس سے پتہ چلتے ہیں آپ کو بھلے وہ آٹیفیشل ہو یا جنون ہو جو بھی ہو لیکن آپ کی سٹاک مارکٹ بتاتی ہے تو سٹاک مارکٹ کے سینٹیمنٹس پاؤزٹیو ہیں اگر کوئی بہت زیادہ حالات خراب نہیں ہوتے ٹونٹی فائف کے اندر تو یہ مارکٹ اسی طریقے سے اوپر ہی جاؤ جائے گی انشاءاللہ تو ایک مارکٹ میں ایک بوٹم ہوتی ہے کتنی دیر تک وہ اس نے بوٹم پرائس کے پر جاؤ رہنا ہے تو ایک بوٹم اس میں کس نے کبھی نہ کبھی اس نے نکلنا ہوتا ہے اب اگر میں آپ کو دبائی کی اگزیمپل دو تو دبائی کے حوالے سے یہ فرنڈکشن ہے کہ دبائی کے لیے بہت برا سال ہے دبائی کی مارکٹ میں جتنا سائیکل جتنی ہوا بھری ہوئی تھی مارکٹ کے اندر اس نے برسٹ اب جو ہونا ہے شاید اتنا برسٹ ہو کر اس سٹیشن پر نہ ہے جتنے پر بیریٹان کی مارکٹ چلی گئی تھی لیکن کچھ نے کچھ کریکشن اس کی مارکٹ کے اندر جو آنی ہے تو اسی طریقے سے پاکستان کی مارکٹ ہے یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم اپنے انویسٹر سے ہم نیچے سنتے رہتے ہیں جب دبائی کی مارکٹ اوپر ہوتی ہے پاکستان کی مارکٹ نیچے جاتی یہ جب دو ہے جب پاکستان کی مارکٹ اوپر جاتے تو دبائی کی مارکٹ جو ہو نیچے چلی جاتی ہے حالانکہ دبائی میں انٹرنیشنل مارکٹ ہے لیکن وہاں پر صرف پاکستان تو ٹھنگ پاکستانی تو انویسٹ نہیں کرے پورے دنیا سے لوگ انویسمنٹ لگے لیکن کوئی ایک نیچسل کسیٹیمنٹ اس طرح کا ہے کہ پاکستان کی مارکت جب ڈاؤن ہوگی تو دبائی کی مارکت اٹھتی ہے وہ نیچے ہوگی تو پاکستان کی اٹھ جاتی ہے پذلیب اگر آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیں گے تو آپ کو یہ سارا پچھلے بیس سال میں جیز آپ کو جب نظر آئیے بہت شکریہ حسد بھائی آپ کا جی تو ناظرین بیریٹ اون کراچی کی جو لیٹس ابھی مارکت اپڈیٹ ہے وہ ہم نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے ابھی بھی ٹائم ہے کہ آپ لوگ بیریٹ اون کراچی کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں بہت ریزنیبل پرائسز میں پراپٹی آپ کو مل جاتی ہے اگر آپ لارس کی صورت میں دیکھیں یا ریڈی پراپٹی کی صورت میں مدید بیریٹ اون کراچی کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ